اور صورت المنافقون کی آیات چار تا آٹھ کا مفہوم اور تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں ملت نفاق کا چوتہ درجہ اور اس ملت کی حلاقت خیزی کا بیان نفاق کی حلاقت خیزی کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے اگلی آیت سورہ منافقون کی آیت مبر چار ارشاد ہوا وَإِذَا رُعَيْتَهُمْ اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں تو عجیبو کا اج ساموہم تو ان کے ظاہری جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کرتے ہیں وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں قَأَنَّهُمْ خُشُبُمْ مُسَمْنَدَا گوئے وہ خوشک لکڑیاں ہیں جو دیوار سے لگائی گئی ہیں يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَتٍ عَلِيْهِمْ ہر زور کی آواز کا رخ اپنی طرف سمجھتے ہیں هُمُ الْعَدُوُ فَحْذَرْهُمْ وہ دشمن ہیں ان سے بے خوف نہ رہنا قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَمْ نَا يُؤْفَقُونَ اللہ ان کو ہلا کرے یہ کہاں سے لوٹائے جاتے ہیں اس آیت میں آپ نے ترجمے میں غور کیا نبی مکرم علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے مگر یہ امت کو تعلیم دی جارہی ہے منافقین کے کرتوتوں کا ذکر کر کے نبی علیہ السلام سے خطاب ہوتے ہوئے ہمیں رہنمائی عطا کی جاری ہے اس کو عموم کے اعتبار سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اب آئیے سآیت کریمہ کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اس حوالے سے پہلا نقطہ منافقین ظاہری اعتبار سے اپنے مال و دولت اور تن و توش کی وجہ سے ہر شخص کو مععوب کر دیتے ہیں دنیا پر اصادمی ہوتا ہے جسمانی ڈیل ڈول بھی بڑا ٹھیک تھاک ہوتا ہے مال و دولت کی فرہوانی ہو تو ذرا آگے بڑھ بڑھ کر باتیں بھی کرتا ہے امپریسیف انداز میں گفتگو بھی کر لے گا تن توشی کی وجہ سے یعنی تن اور توش یعنی جسم اور کھانا پینا یہ سارے معمولات کے اعتبار سے وہ عام لوگوں کو مرعوب کر لیتے ہیں اور لوگ ان کی بات کو توجہ سے سن بھی لیتے ہیں لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ معنوی اعتبار سے یہ اس قدر بزدل ہوتے ہیں کہ دشمن کے حملے کا نشانہ بھی قربانی کی ندہ کا رخ بھی اپنی طرح سمجھ کر گھبرا اٹھتے ہیں ندہ کا مطلب پکار لگنا آواز لگایا جانا مراد کیا ہے ظاہری ڈیلڈل تو بڑے زبردست مال و دولت کی شاید فرہوانی بھی ہو اور امپریسیف انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں آؤٹلوک سے لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں گیٹ اپ سے لوگ مرعوب بھی ہو جاتے ہیں لیکن اصل ان کی حقیقت کیا ہے ان کی معانوی نہیں اصل شخصیت کا عالم کیا ہے کسی دشمن کی طرح سے تو سمجھتے ہم ہی ہماری جان چلی جائے گی یا اللہ تعالی کی رحمہ قربانی پیش کرنے کا معاملہ جان لگانے کا معاملہ مال لگانے کا معاملہ آئے تو سمجھتے کہ یہ پکار تو ہمارے لیے ہی گھبرا اٹھتے ہیں راہ خدا میں نکلیں گے تو جان چلی جائے گی مال خرش کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے ہم جو ہے وہ غربت کا شکار ہو جائیں گے ہمارے گھر میں تو کچھ نہ بچے گا یہ اندیشے رہتے ہیں ان لوگوں کو تو حقیقت کے اعتبار سے ان کی شخصیت ایسی ہے ظاہری ڈیل ڈول جتنا اچھا لوگوں کو لگ رہا ہو وہ لگتا رہے ایک اور نکتہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اس آیت میں منافقین کو مسلمانوں کا پوشیدہ دشمن قرار دیا کہ یہ آسین کے سامپ ہیں لہذا ان سے ہوشیار رہا جائے اب مسلمانوں کو بتایا جارہا ہے کہ ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے لیکن چوکرنے رہنا یہ آسین کے سامپ ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں یہ اندر سے تشتیمائیر کو نقصان پہنچانے والے کون جن کا دعویٰ کچھ ہے جن کا عمل کچھ ہے جو دعویٰ دار ہیں ایمان کے مگر ایمان کے تقادوں پر عمل نہیں کرتے دنیا پرستی میں مبتلا ہیں دنیا میں خوب آگے سے آگے ہیں مگر ان سے ہوشیار رہنے کو کہا جارہا ہے کہ یہ آسین کے سامپ ہیں اور فرمایا کہ کہاں یہ پھرے جا رہے ہیں مراد ہے کہ ان کو اللہ نے سعادت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی مگر ان کا حال یہ ہے کہ یہ اطاعت رسول علیہ السلام سے فرار اختیار کر رہے ہیں ناظرین کرام ایک نقطہ ذہن میں رہے یہ جو کچھ مطالعہ کر رہے ہیں ہم سب اپنا جائزہ رہے ہیں دوسروں کا نہیں ہم دین کے تقادوں سے فرار تو اختیار نہیں کر رہے ہیں دین پر عمل دین کی دعوت کی محنت اور دین کی قیام کی جد و جہد کے لیے اپنا حصہ ڈالنا یہ تقادیں ہمارے سے بھی ہیں نا ہم انہی حوالوں سے کہاں کھڑے ہیں اس سارا سور منافقون کے بیان کا حاصل یہ نکلنا چاہیے کہ ہمیں چوکنہ رہنا ہے اور ہمیں در لگا رہے کہ کہیں ہم نفاق کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو رہے اس کے بعد اگلی آیت ہے سور منافقون کی آیت امبر پانچ ارشاد ہوا وَإِذَا قِينَ لَهُمْ اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ آؤ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لئے مغفرت مانگیں لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ تو اپنے سر ہلا دیتے ہیں انکار میں وَرَعَيْتَهُمْ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں يَسُدُّونَ کہ وہ رکھتے ہیں وَهُمْ مُسْتَقْبِرُون اس حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں ایک بات نوٹ فرمائے گا يَسُدُّونَ کا ترجمہ یہاں ہم نے اسکرین پر آپ کے ساتھ پیش کیا وہ رکھتے ہیں یہ بات پہلی بھی ہم پڑھ چکے ہیں رکھتے بھی ہیں اور دوسروں کو روکتے بھی ہیں اتدائی آیات میں اس سے قبل یہ بات آ چکی ہے تشریح کی طرف چلتے ہیں منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور عداوت کا معاملہ معاذ اللہ سبح معاذ اللہ اب یہ بات آ رہی ہے منافقین کے گھٹیا کردھار اور نفاق کی گراوٹ کے بیان کے اعتبار سے کہ معاذ اللہ سبح معاذ اللہ منافقین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہو گیا اور عداوت ہو گئی یہ کیا نکتہ ہے یہ نکتہ ہے اہم نکتہ یہ مرض نفاق کا چہتہ درجہ ہے یعنی مخلص ساتھیوں اور قیادت سے دشمنی بغض اور نفرت یعنی پیدا ہو جائے اللہ اکبر ہم نے حقیقت نفاق کے موضوع کے زیل میں چار درجہ سمجھے تھے جھوٹ بولنا جھوٹی قسمیں اٹھانا آگے بڑھنے والوں کو روکنا آخری درجہ کیا ہے جب یہ مرض انتہائی درجہ میں پکا ہو جاتا ہے تو چوتہ درجہ اور لاسٹ یہ سٹیج ہے اس کی مخلص ساتھی اور حتیٰ کے قیادت سے بھی دشمنی بغض اور نفرت امیر حضور نبی اکرم علیہ السلام قائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مگر نفاق کا مرض اتنا گھٹیا ہے اتنا گراوٹ والا ہے کہ منافقین کو معاذ اللہ سمم معاذ اللہ خود رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں نفرت ہو گئی معاذ اللہ دشمنی پیدا ہو گئی استغفر اللہ یہ ہے نفاق کے مرض کی شناعت کا معاملہ اگلا نکتہ یہ اس مرض کا آخری درجہ ہے جس کے بعد انسان پوائنٹ آف نو ریٹن پر پہنچ جاتا ہے یہ بیماری لا علاج ہو جاتی ہے اور انسان شعوری نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے غیر شعوری سے شعوری نفاق کے طرف چلا جاتا ہے اور اب جانتے بوچتے دین سے فرار اختیار کرتا ہے جانتے بوچتے دین کے تقاضی سے پسپائی اختیار کرتا ہے اور شعوری نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹن کا معاملہ کے مخلص ساتھیوں اور قیادت سے بھی معادلہ نفرت پیدا ہو جائے ایک اہم نکتہ کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمارا آؤ تمہارے لئے اللہ کے رسول مغفرت مانگے اپنے سروں کو ہلا دیتے ہیں پیغمبر کی دعا لینا نہیں چاہتے معادلہ سمو معادلہ یہ ہے اس نفاق کے مرس کی گراوٹ کی انتہا کا معاملہ اور یہ چوتہ پوائنٹ چوتہ درجہ اور شعوری نفاق میں سطح پر آ کر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شناس سے اس برائی سے اس گھٹی آباس سے اور اس گراوٹ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں اگلی آیت سورہ منافقون کی آیت مبر چھے ارشاد ہوا سواؤن علیہن برابر ان کے حق میں استغفرت لہم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے مغفرت طلب کیجئے ام لم تستغفر لہم یا مغفرت طلب نہ کیجئے لن یغفر اللہ لہم اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا ان اللہ لا یهد القوم الفاسقین بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یہ آیت مبر چھے کا ترجمہ ہے اس کی تشریح کرتے مرض نفاق کی ہلاکت خیزی کا بیان روز قیامت ہمارے لئے نجات کی ایک امید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شفاعت کا حصول ہے منافقین کے حق میں یہ دعا شفاعت قبول نہ ہوگی یہ اس کی ہلاکت خیزی ہم نے پہلے بھی حقیقت نفاق کی ٹوپک کی زیر میں اس کو سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہوگا وہ شخص کہ جو نفاق میں مبتلا ہو اللہ تعالی ہم سب کو نفاق کے مرض سے بچائے اور روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اگلا نکتہ سعیت کی تشریح میں یہ بات اللہ تعالی کی سنت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو زبردستی رائے ہدایت پر لائے جو لوگ دیدہ و دادستہ یعنی جانتے بوشتے فسق و فجور کے راستے پر چل رہے ہوں انہیں زبردستی ہدایت دینا اللہ تعالی کا ذابطہ نہیں دنیا امتحان کے لیے زندگی امتحان کے لیے جو چاہے خیر کی طرف جائے جو چاہے شر کی طرف چاہے اللہ چلا دے گا زبردستی اللہ کسی کو ہدایت پر نہیں ڈالتا زبردستی اللہ تعالی کسی کی گمراہی کا فیصل نہیں کرتا مرنہ امتحان کا مقصد فارت ہو جائے گا البتہ ایسے فائز ہو جو مرض نفاق میں مبتلا ہوں اللہ تعالی ان کو ہدایت نہیں دیتا